بسم اللہ الرحمن الرحیم مستورات کے لئے سینے پر ہاتھ باندھنے کا ثبوت جو عورتیں نماز پڑھتی ہیں اپنے ہاتھ سینے پر باندھتی ہیں تو اس کا حدیث سے کیا ثبوت ہے سوال ہے مستورات کو نماز میں سینہ پر ہاتھ باندھنے کا ثبوت حدیث سے انعیت فرمائیں یعنی کوئی حدیث بتائیں کہ جس سے معلوم ہو عورتیں جب نماز پڑھیں تو اپنا ہاتھ سینے پر رکھیں جواب یہ ہے عورت پردہ کی چیز ہے اسی وجہ سے اس کا ہر ہر قول اور فعل میں تسبتر کا حکم ہے آواز کا بلند کرنا پازیب کی جھنکار اور دیگر زورات کی آواز کا دوسروں کو سنانا جائز نہیں ہے عورت نام ہی پردے کا ہے اسی وجہ سے اپنے ہر قول میں اپنے ہر فعل میں تسبتر ہونا چاہیے چھپانا ہونا چاہیے آواز کا بلند کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے اسی طرح پازیب کی جھنکار اور دیگر زورات کی جو آواز ہے وہ دوسروں کو سنانا بھی جائز نہیں ہے یہاں تک کہ نماز جیسی اہم عبادت کو پردہ در پردہ ادا کرنے کو افضل قرار دیا گیا ہے چنانچہ تبرانی کی روایت ہے ام حمید الساعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہتی ہوں آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری نماز کوٹھڑی میں حجرہ سے افضل ہے اور حجرہ میں ادا کرنا گھر میں ادا کرنے سے افضل ہے اور گھر میں ادا کرنا اپنی قوم کی مسجد میں ادا کرنے سے بہتر ہے اور قوم کی مسجد میں ادا کرنا مسجد جماعت میں ادا کرنے سے بہتر ہے اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کی مسجدوں میں سب سے بہتر ان کے گھر کا کونہ ہے وعن ام سلمہ رضی اللہ عنہ غرضے کہ جہاں تک ہو سکے پردہ کا احتمام کیا جائے اور کسی گوشہ میں نماز ادا کی جائے انہی روایات کے تحت تسطر کو بنیاد بنا کر حضرات فقہہ عورتوں کے لئے یہ فرماتے تھے کہ ہاتھ مونٹے تک اٹھائے اس کے بعد ہاتھ سینہ پر باندھے سجدہ پست کرے کلائیوں کو بدن سے چپکائے قادہ میں پاؤں پر نہ بیٹھے غیرہ صورت مسئولہ میں مذکورہ بالہ دونوں روایتوں کو استشحاد میں پیش کر سکتے ہیں اگلا سوال ہے قادہ اخیرہ میں بھول کر کھڑا ہو گیا لوٹنے پر جدید تشہد ضروری ہے یا نہیں آخری قادہ میں بھول کر کھڑا ہو گیا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ آخری قادہ نہیں ہے حالانکہ یہ آخری قادہ تھا کھڑا نہیں ہونا چاہیئے تھا بس سلام پھر کے نماز سے فارغ ہو جانا چاہیئے تھا لیکن وہ کھڑا ہو گیا اور پھر اسے خیال آیا کہ یہ تو آخری قادہ تھا اور واپس آ گیا تو کیا نیا تشہد پڑھنا ضروری ہوگا سوال اگر فرض نماز کی قادہ اخیرہ میں تشہد پر کر کھڑا ہو گیا اور پانچویں رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے عود کر لیا تو سجدہ صاحب کے لئے جدید تشہد پڑھے یا پہلا تشہد کافی ہے آخری قادہ تھا سلام پھرنا چاہیئے تھا لیکن وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور پانچویں رکعت شروع کر دیتا ہے لیکن پانچویں رکعت کا ابھی تک اس نے سجدہ نہیں کیا کہ اس کو خیال آیا یہ تو میری پانچویں رکعت ہے واپس بیٹھ گیا تو اب اس نے سجدہ صاحب تو کرنا ہے تو کیا تشہد پڑھ کر پھر سجدہ صاحب کرے یا تشہد پڑھنا ضروری نہیں ہے اس کا جواب دیتے ہیں جدید تشہد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹھتے ہی فوراں سلام پھیر کر سجدہ صاحب کرے اس کے بعد اتحیات و دروز شریف پڑھ کر سلام پھیر دے یعنی نیا تشہد ضروری نہیں ہے بس پانچویں رکعت سے بیٹھ جائے اور سلام پھیر لے سجدہ صاحب کر لے اس کے بعد جو عام طریقے پر اتحیات و دروز شریف دعا ہوتی ہے وہ پڑھ کر سلام پھیر دے اب اس کی دلیل چند استشہاد ہیں چند دلیلیں ذکر کی ہیں پہلی عبارت ہے اگر چوتھی رکعت میں بیٹھ گیا تشہد کی مقدار پھر کھڑا ہو گیا تو عادہ وسلم لوٹے اور سلام پھیر اس سے بھی معلوم ہوا کہ نیا تشہد پڑھنا ضروری نہیں ہے دوسری عبارت ہے اس کا قول عادہ اور سلمہ اس کا مطلب ہے بیٹھنے کے لئے لوٹے کیونکہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے چھوڑنے کا محل ہے یعنی جب تک پوری ایک رکعت نہ پڑی ہو بس اس کو چھوڑ دے وفیہی اشارت اور اس میں اشارہ ہے کہ وہ دوبارہ تشہد نہیں پڑے بحر وغیرہ میں اس کی تصریح کی گئی ہے موسیقی